بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں غیر حتمی نتائج کی مطابق مسلم ایک نون نے اکتالیس میں سے بتیس نشستیں حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی ہے مسلم کانفرنس نے تین نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں دو دو نشستیں حاصل کی ہیں آزاد کشمیر کے انتخابی بارکے میں نون لیگ نے بیدان مار لیا ہے برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کو بری طرح شکست کا سامنہ کرنا پڑا ہے مسلم اکنون بتیس نشستوں کے ساتھ سر فیرست ہے مسلم کانفرنس تین نشستوں کے ساتھ دوسرے جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے دو دو نشستیں حاصل کی ہیں جب وہ کشمیر پیپلز پارٹی ایک نشست حاصل کر سکی جبکہ ایک سیٹ پر آزاد امیدوار کامیاب ہوا پارٹی کارکنان نے جشن منایا اور مٹھایاں تقسیم کی مظفر آباد سمیت دیگر شہروں میں لیگی متوالے ریلیوں کی شکل میں نکل آئے اور پارٹی کا عادت کی حق میں نعرے بازی کی کارکنان کی سڑکوں پر بھنگڑے ڈالے گئے اور جشن بھی منایا گیا اس موقع پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا مختلف علاقے ایسے تھے جہاں پر فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اگر نشستوں کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا اتحاد تھا اور مسلم کانفرنس تین نشستیں حاصل کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف نے دو نشستیں حاصل کی ہیں اور رولنگ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے محض دو نشستیں حاصل کی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بظاہر لمحہ فکریہ ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مسلمی گنون نے میدان مار لیا جن نشستوں پر سرکاری نتائج کا اعلان کیا گیا ہے ان کی تفصیلات کیا ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندہ ریحان شیخ سے ریحان شیخ بتائیے گا مسلمی گنون نے میدان تو مار لیا ہے جن نشستوں پر سرکاری نتائج کا اعلان ہو چکا ہے حتمی نتائج کا اعلان ہو چکا ہے وہ کون کون سی ہیں مزفر آباد میں جو ہے الیکشن کمیشن کا جو آفیس ہے اس میں سینٹرل کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور وہاں پر جو اعلانات ہوں گے وہ سرکاری اور حتمی اعلان ہوں گے رات گئے تک وہاں پر صرف ایک جو ہلکے کا اناؤنسمنٹ کی تھی لیکن اب تک وہاں پر مجموعی طور پر جو ہے دس سلکوں کا نتائج اعلان کر دیا گیا ہے سرکاری طور پر اس دس میں سے بھی مسلم لیگ نون نے ہی میدان مارا ہے اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو ان دس سلکے جو کے ریزلٹ اعلانس ہوا ہے اس میں پانچ سیٹے جو ہے مسلم لیگ نون کی ہیں دو پاکستان پیپس پارٹی کی ہیں اور دو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اور ایک مسلم کانفرنس کی ہے یہ تو ہے سرکاری نتائج جو کہ یہاں پر اعلان ہوا ہے اگر ہم غیر سرکاری حتمی اعلان نتائج کی بات کریں تو یہاں پر بھی مجموعی طور پر مسلم لیگ نون نے میدان مارا ہے تیس سے بتیس سیٹوں کے درمیان جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے جو ہیں یہاں سے سیٹیں نکالی ہیں اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپس پارٹی ہے پھر تحریک انصاف ہے اور مسلم کانفرنس ہے جبکہ کچھ آزاد امیدوار بھی یہاں پر جو پنجاز مائی کر رہے تھے وہ کامیاب قرار پائیں ہیں اور جیسے ہی یہ ناؤنسمنٹ یہاں پر غیر سرکاری شروع ہو گئی تھی تو مظفر آباد کی گلیوں پر جو ہے مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کی جانب سے جشن بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور رات گئے تک سلسلہ چلتا رہا شدید بارش ہوئی مظفر آباد میں اس کے بعد یہ جشن کا سلسلہ فی الوقت جو ہے وہ رک گیا اور اب بھی چونکہ رات پر لوگ جاکتے رہے ہیں سرحان غیر سرکاری نتائج تو آج سکے ہیں اس سرکاری نتائج مکمل طور پر کب الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی جانب سے اناؤنس کیا جائیں گے دیکھئے جو سرکاری اعلان ہے اگر ہم اس کی پریکٹس کی بات کریں تو چیف الیکشن اور کمیشنر جو ہیں وہ جب بھی یہاں پر قانون ساتھ اسمبلی کے جو نتائج آتے ہیں تو وہ تقریباً رات کو جس دن الیکشن ہوتا ہے گیارہ اور بارہ کے درمیان جو ہیں وہ تین سے چار سرکاری اعلان جو ہیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ تشریف لے جاتے ہیں اس کے بعد رات کو دو تین چار ہلکوں پر صرف ریزلٹ آتے ہیں لیکن دس گیارہ بجے کے قریب جو کی ڈیٹا کمپائل کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ تین تین چار چار کر کے نہیں یہ مکمل پورے ہلکوں کا اعلان جاری کر دیتے ہیں ابھی جو ہے یہاں پر صرف دس ہلکوں کا اعلان ہوا ہے اکتیس ہلکے باقی ہیں اور اس میں سے جو ہمارا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس میں سے تقریباً سارے نتائج جو ہیں وہ کٹھے ہی اناؤنس کیے جائیں گے اب اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر وہ دس گیارہ بجے تک تمام ہلکوں کے ریزلٹ یہاں سے اناؤنس کر دیے جائیں اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے بازابتہ طور پر ان کا نوٹیفکیشن کرے گا دو سے تین روز کے اندر شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا ریحان شیخ مناظر وزرعظم یا نواز شریف نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں منتخب ہونے والے نمائندوں اور عوام کو مبارک بات دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پرم انتخابات جمہوریت کی جیت ہیں پر اپنے پیغام میں وزرعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہار اور جیت انتخابات کا حصہ ہے آزاد کشمیر انتخابات جمہوریت پر عوام کے اعتماد کے اکاس ہیں جمہوریت جمہوری نظام کا تسلسل ہوتی ہے تو منتخب نوائندوں کو مبارک بات دیتے ہوئے وزرعظم یا نواز شریف نے کہا کہ امید ہے منتخب نوائند مقبوضہ کشمیر کی آزادی تحریک کو مستحکم کریں گے اور عمران خان نے روایت توڑتے ہوئے کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی زبردست کامیابی پر مبارک بات کا پیغام دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چرمن عمران خان نے مبارک بات دینے کے لیے سمادھی رابطے کی ویب سائٹ ٹویچر کا انتخاب کیا انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ روایتی طور پر اسلامباد میں برسر اقتدار جماعت ہی کشمیر میں فتح حاصل کرتی ہے لیکن وہ پھر بھی مسلم لیگ نون کو اس کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں عمران خان نے اپنی پارٹی کے فاتح امیدواروں کو بھی مبارک بات دی پاکستان پیپرز پارٹی نے آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام بھی عید کیا گیا ہے ترجمان پیپرز پارٹی کی جانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے سائنٹیفک طریقے سے پری پول دھاندلی کی پارٹی ان انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتی اس سوالے سے تمام امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں احتجاجی پریس کانفرنس کریں گے ادھر چیرمن پاکستان پیپرز پارٹی بلاول بھٹو نے پی پی آزاد کشمیر کو انتخابات سے مطالق حقائق سامنے لانے کی ہدایت کر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نام پر وفاقی حکومت کی پری پول ریگنگ سے پولنگ کے دن تک جو کچھ ہوا اس کی مفصل ریپورٹ بنائی جائے بلاول بھٹو اپنا ردی عمل حتمی رہتائے جانے اور پارٹی کا عادت سے ابتدائی ریپورٹ ملنے کے بعد دیں گے آزاد کشمیر کے انتخابات کے سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی پولنگ ہوئی نہاں ہزاروں افراد نے اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کیا اس ماقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے الیکشن کے دوران گجراوالا میں پولنگ کا عمل بغیر کسی وقت سے کے صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہا جلہ بھر میں پولنگ کے لیے چانلے پولنگ سیشنز قائم کیے گئے گجراوالا میں بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے حلقہ اہل چونتے زبو پانچ کے لیے پولنگ ہوئی جلہ گجرات اور منڈے بہاو دین پر مشتمل حلقے میں ووٹرز کی کلت آداد ستر ہزار تھی الیکشن کے لیے زلہ بھر میں نوے پولنگ سیشنز قائم کیے گئے تھے ٹوبا ٹیک سنگ سے حلقہ اہل اے تیس کے لیے ایک سو تین ووٹرز نے حق کے رائے دہی استعمال کیا ساہی وال میں ایک ہی خاندان کے چھے کشمیری ووٹرز کے لیے